السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عظمت اللہ خان سوشل ری فارم سوسائٹی کا ممبر آپ لوگ کے سامنے دوبارہ اسی سبجیکٹ کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو کچھ مہینوں پہلے ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچایا تھا کہ جن حضرات جن فیملیز جن لڑکا لڑکی نے یہ نیت کی ہو اور یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی شادیاں اپنے گھر کی اپنے بچوں کی شادیاں آسان طریقے سے سنت کے حساب سے کر رہے ہیں ان کو ہم نے مہدی پٹنم پر واقع ایک شادی خانے کا غلیمے کے لیے از ای گیسچر آف اپریسییشن یا یہ سمجھئے کہ کیسچر آف ریسپیکٹ ہم نے اس کو ان کو پروائیٹ کرنے کی تجویز رکھی تھی اب ان لاکڈاؤن کے بعد وہ اور بھی آسان ہو گیا ہے کرنا گورنمنٹ کے رول ہی بن گئے ہیں کہ آپ کو چیزوں کو آسان کرنا ہے دوبارہ ہم اس چیز کو پھر سے آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ آپ حضرات جو سنت کے حساب سے شادی کر رہے ہیں وہ تشریف لائیں اپنی بوکنگز کریں اور ولیمے کے لیے اس فیسلیٹی کا پورا استعمال کریں اس میں آپ کو اس کا رینٹ دینا نہیں ہوگا یہ سوسیٹی اپنے طرف سے اس کا انتظام کر چکی ہے اور بس جو آپ کے محدود مہمان ہیں ان کے کھانے مانے کا جو انتظام ہوتا ہے وہ آپ کر لیں اس کا ریکوائرمنٹ جو ہوتا ہے لیبر وغیرہ شاید تھوڑے سی الیکٹرک بھی لائے گی منیموم چارجس ہوتے ہیں وہ بالکل نومینل وہ آپ کنٹرائٹ کر کے پتا کر سکتے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ دو تین ہفتے پہلے بوکنگ کر لیں بہتر ہے ایک مہینہ پہلے کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ گیٹس جو فری ہوں گی وہ ہی دی جائیں گی اس میں کیونکہ شاہدی خانہ بھی تو وہ اپنی بوکنگز لیتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ تمام ایسے حضرات کو دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایسے مشکل حالات میں جہاں ایک ایک سنت کو زندہ رکھنا ایک بڑا جہاد ہی ہے تو اس کے باوجود آپ نے یہ حمد کی اور اس کو کرنے کی جستجو میں آگے آ رہے ہیں یہاں پر سوسائٹی شادی خانے کے علاوہ ایک اور سروس بھی آفر کرتی ہے آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ جس کو ہم پری میریج کانسلنگ بھی کہتے ہیں جس میں دولہ دولن ہونے والے اور ان کے پیرنٹس کو بلا کر ان مسائل پر بات کی جاتی ہے یا سمجھایا جاتا ہے جس میں اکثر پرابلم نظر آتی ہیں سوسائٹی کے اندر آگے چل کے تو ان سے کس طرح بچا جائے یہ چیز پر بھی ہم کانسلنگ کرتے ہیں تو آپ اس کا بھی استفادہ حاصل اٹھائیں اس آفر کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے شرطیں رکھی تھی پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ لڑکی کے خاندان پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں ایک روپیہ کا بھی نہیں ہے نہ کوئی لیندے نہ جوڑا جہاز نہ پہلے نہ بعد میں نہ کوئی نکاح سے پہلے کی تقریبیں نہ کوئی ولیمے کی بات کی تقریبیں یہ سب چیزوں میں جہاں بہت سارا اصراف ہوتا ہے اور ہارڈ ارنڈ منی ہم برن کر دیتے ہیں بغیر کسی مطلب کے نہ دولہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے آگے چل کے نہ دولہن کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ان کے گھر والوں کو یہ ایک سمپلی ویسٹ آف منی ہے جو اگر محفوظ ہو تو کئی اچھے اچھے کاموں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے جو کر سکتے ہیں جیسے کسی چھوٹے موٹے بزنس کا سٹارٹ کرنا ہو یا کچھ بھی ایسے کام جو ان دولہ دولہن کو زندگی میں آگے مددگار ثابت ہوں اس میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ تو آپ آپ کو تو پتہ ہی ہے سب سب کچھ جانتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں ساری گنگا الٹی بہ رہی ہے تو اس سے بچیں اور مسجد میں حقد ہوگا انشاءاللہ اور اگر آپ اسی دن ولیمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو حقد آپ شادی خانہ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوپیر میں کرنا ہوگا خانون کے حساب سے گورنمنٹ لاس ہیں بھی کہ مغرب سے پہلے سب ختم ہونا ہے تو نکاح اگر مسجد میں کریں یا شادی خانہ میں کر لیں یا گھر میں کر لیں اور اسی دن ولیمہ ہو جائے تو اچھا ہے یا دوسرے دن کر لیں اپنے استطاعت کے حساب سے ویڈیو گرافی یا میوزک وغیرہ یہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو اسراف جس کو کہا جائے اس سے بچنے کے لیے ہم اسرار تو کریں گے بوکنگ تھوڑا سا اڈوانس میں کر لیں کیونکہ ڈیٹس کافی آج کل بوکنگیں چل رہی ہیں تو جہاں فری ڈیٹس ہوں گی اسی میں سے بوکنگ نکالنی پڑے گی اپنی سوسائٹی کو اپنے اس کام کے لیے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس موقع کا پھر سے فائدہ اٹھائیں اور اس مرس کو اپنی سوسائٹی سے جتنا جلدی ہو سکا نکال باہر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اس مرس کی جو خوراک ہے وہ ہمیں اندر سے کھاتی ہے آپ سب سمجھدار ہیں میں زیادہ بتا آپ بولنا نہیں چاہتا آپ سمجھ چکے ہیں کہ سبجک کیا ہے تو پلیس آئیں گو کر لیں اور اس چیز کو عام کرنے میں ہماری مدد کریں اور اپنی زندگیوں میں میں یہ لائن دوبارہ کہوں گا کہ زندگی میں جانا سکون اور اتمنان کو واپس لانے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جزاک اللہ خیر آخر میں ایک بات اور میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو آفر ہے یہ صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ہی ہے ایسا نہیں ہے ہماری جو دوسری کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں پیرنٹس بوئی کریں گاً ویڑوں کو کمیونٹی بہن�ng剐 سے ہی طرف اونس اسazi ہوں گاً شکریہ